آپ کو پتہ پہلے ہم بھی ہندو ہوا کرتے تھے دیکھیں یہ تو اب یہ تو ہندو مذہب بہت پرانا ہے یہ بات آپ مانتے ہیں میں آپ کو میں یہ بات مانتا ہوں تو پھر سلیچن تو بتائیں والا سوال مجھ سے مت پوچھیں یہاں پر لکھا ہے خواجہ احسن پنڈیت اور اگر یہ دروازہ دیکھیں یہ بھی ایک ہسٹوریکل دروازہ لگ رہا ہے کہ آج میرے سامنے ایک ایسا لیڈر کھڑا ہے جو ایک جھولا اٹھا کر کے دلی آیا تھا پرائیوزٹر بننے کے جو کوئی جس کے پریوار والے آج بھی اس کے وہی نوکریہ کرتے ہیں جن چھوٹی چھوٹی نوکریوں پہ پریوار میں بھائی اور جس دن بھی اسے آئے گا وہ آدمی جھولا اٹھا کے چلا جائے اس آدمی نے کوئی سویس بیک کے کاؤنٹی کھولا اس آدمی نے کوئی اپنا پیسہ نہیں کرتے پاکستان سے کوئی گرز نہیں ہو نہیں وہ کہتے ہیں باڑ میں جائے پاکستان بیسیکلی بائیس کروڑ کی یہ بات دیا اور ہمارے ادھر اٹھارہ کروڑ کے مسلمان ہیں صرف آپ سے زیادہ جھوٹا کوئی آپ بتائیں کوئی دنیا کی تاریخ میں کوئی پیدا ہوا ہوگا کہ جس ملک کے بارے میں ڈبلو ایچو کہہ رہا ہے کہ اس کے بچے رات کو بھوکے سو رہے ہیں وہ نہیں چاہتے انہیں آپ کا ساتھ نہیں چاہیے وہ کہہ رہے ہیں ہماری فکر مت کریں ہم لوگ یہاں پہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں آپ اپنے بارے میں سوچیں پاکستان کے بارے میں سوچیں پاکستان ڈیفولٹ ہو چکا ہے جیہیں دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان میڈیا یہ چرچہ کرائے کہ ہم پہلے ہندوئی تھے ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ ہندوؤں کا کرزدار ہے پاکستان کی حالات ان دنوں بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن پاکستان اپنی جنتہ کا دھیان ہٹانے کے لیے بھارت کے خلاف دش پرچار کر رہا ہے اکثر پاکستان کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہتا ہے جس کے چلتے بھارت کو لے کر اس کے ناپاک ارادے سامنے آتے رہتے ہیں وہیں سوموار کو ویدیش منترالہ نے ایک ریپورٹ سامنے رکھی جس میں یہ صاف طور پر کہا گیا کہ پاکستان گریلو وفلتاؤں سے دھیان ہٹانے کے لیے بھارت کے خلاف دش پرچار کر رہا ہے منسٹر آف ایکسٹرینل افیرز 2022 کے لیے اپنی وارچک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پرائیوجد سیما پر آتک واد میں کوئی کم ہی نہیں آئی ہے وہیں اسلام آباد نے 26-11 کے ممبئی آتنگ کی حملوں کے پیڑتوں کے پریواروں کو نیائی دلانے میں ابھی تک گھمبیرتہ نہیں دکھائی ہے دوسری طرح پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ ہم سب کا مذہب پہلے ہندو ہی تھا ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے مسلمانوں کی ان تمام باتوں کا جواب دیا ہے اور آج ہی ویڈیو ہم دکھائیں گے پاکستان کی عوام کرن سے جانیں گے کیا انہیں اب بھی لگتا ہے کہ ہندوستان مرینے والے مسلمان محفوظ نہیں ہے نہ انہیں آزادی حاصل ہے اور ایک بتر زندگی گزار رہے ہیں تو آئیے جانتے اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے سار آپ کی اس بات کا جواب میرے پاس ایک ویڈیو میں ہے میں یہ چاہتی ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر مجھے بتائیں میں کچھ کوششن پوچھ رہا ہوں اس کو آپ تھوڑا سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے کچھ ہمارے باہر کے لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ بھارت کے اندر آجان بین ہے لوڈی سپیکر پہ کوئی آجان دے گا تو اس کو پولیس والے آریسٹ کر لیتے ہیں آپ کے یہاں جتنی مسجدیں ہیں اس میں لوڈی سپیکر لگے ہوئے جو لوگ یہ پاکستان کے پہلارے پوری دنیا کے اندر بھارت کے مسلمان نہ نماج پڑھ پاتے ہیں نہ تہوہار منا پاتے ہیں نہ صحیح سے جی پاتے ہیں ان سے آپ کیا کہنا چاہیں اپا فائلانوں کے لیے یہ ان کا کامی ہے اپا فائلانوں کے لیے جن کا ہے ان کا تو یہ کامی ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہاں کے لوگ بہت دیکھتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں وہاں کے لوگ جو دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے دیکھنا چاہئیے لیکن ہندوستان میں کوئی ملک جات بات کا کوئی بہت باؤ نہیں ہے سر آپ نے دیکھا ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ انہیں یہاں پر نماز پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے وہ کھلے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہندو ایسا نارٹ ریلیجن ایٹیز ایسا سوسائیٹی کیونکہ ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو وہ سوسائیٹی ہے وہ تو ریلیجن نہیں ہے آپ کو پتہ ہے پہلے ہم بھی ہندو ہوا کرتے تھے دیکھیں یہ تو اب یہ تو ہندو مذہب بہت پرانا ہے یہ بات آپ مانتے ہیں میں آپ کو میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ دیڈونٹ لائک اس سر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ یہی بات کریں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے دیکھیں یہ تو ویڈیو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علاقہ ڈیفائن نہیں ہے یہ تو کسی ایک علاقہ کا بتایا آپ برکت مارکیٹ ہے آپ یہاں پہ جی ہندو ہے کھاپ یہ بھی رہے وہ بھی ہیں تو وہ نہیں وہ نہیں چاہتے انہیں آپ کا ساتھ نہیں چاہیے وہ کہہ رہے ہیں ہماری فکر مت کریں ہم لوگ یہاں پہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں آپ اپنے بارے میں سوچیں پاکستان کے بارے میں سوچیں پاکستان ڈیفولٹ ہو چکا ہے ایکزیکٹل اسی طرح ہے ہماری آبادی کتنی ہے 22 کروڑ ہے اس میں بھی منورٹیز کافی آ جاتی ہیں کوئی 20 کروڑ 18 20 کروڑ مسلمان ہوں گے ان کی 24 کروڑ مسلمان ہوگی صرف آبادی کے تو آپ ایکسپیکٹ کر گئے ہیں ہم ان کے تحفظ کے لیے ہم آباد اٹھائیں انہیں پرواہی نہیں ہمیں ادھر اگزیسٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے انہیں کفر ہے کی نہیں پڑتا ویڈیو دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے کیا آپ کو لگا کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو مذہبی ازادی حاصل نہیں ہے یا وہ ہماری سوچ کے بارے میں کوئی پرواہ بھی کرتے ہیں جی ان کو بالکل مذہبی ازادی پوری طرح حاصل ہے ایون میرے کچھ دوست بھی ہیں انڈیا سے وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں آج تک ایسا کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا کہ ہمیں کوئی نماز پڑھنے سے روکا گیا ہو یا روزہ آتا ہے بار کوئی بھی ایونٹ ہو ہمیں روکا گیا ہو ایون انہیں پاکستان سے کوئی گرد نہیں ہوں نے وہ کہتے ہیں باڑ میں جائے پاکستان بیسیگلی بائیس کروڑ کی عباد دیا اور ہمارے ادھر اٹھارہ کروڑ کے مسلمان ہیں صرف اور وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ہماری ویلی عوام ہیں کچھ نہیں ملتا تو ان پر چلو جی آجاتے ہیں کہ چلو ان کے تحفظ کے لئے اٹھ رہے ہیں اور اگر یہ دروازہ دیکھیں یہ بھی ایک ہسٹوریکل دروازہ لگ رہا ہے بہت نائنٹی سیون کا یہ کہا جا رہا ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون کا یہ دروازہ ایسے کا ایسا موجود ہے اندر جو پنڈی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت انٹریسنگ قسم کی حسیر کے بارے میں کشمیر کی حسیر کے بارے میں جانیں گے پنڈیتوں کی حسیر کے بارے میں جانیں گے تو آئیے میرے ساتھ السلام علیکم کیا علم یہ خرید ہے اسلام علیکم ساب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہسٹری کی بات کریں تو کشمیر میں ساب سے پہلے پنڈیت موجود تھے میں پھر آتا ہوں نارمل گاپ چاپ کی طرف پہلے تو یہ بتائیں جناب بات یہ کہ ہماری ہسٹری جو پاکستان سے پہلے کی ہسٹری ہے پندیتوں جی یہاں امتدائی حکمران پندت تھے انڈیا میں بھی نیرو گاندی یہ سب پندت تھے ہم ماشاءاللہ ہمارے ابو اجداد جس وقت بھی ادھر آئے سوپور سے آئے اور مسلمان ہوئے تب کہ دو تین سال سو سال پہلے چلیں اس بات کا تو ہمیں اب جو انتہا وہ ثبوت یا پروف ملا ہے کہ جو یہ ہسٹری دیکھی جاتی ہے انٹرنیٹ پہ کہ وہی پندیت یہاں پر پہلے مجود تھے وہ اس کا تو ہوا یہ بتائیں ابھی کشمیر میں میں چار دن ہو گیا آیا ہوں مجود ہوں میں نے بڑی مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر کشمیری پندیتوں سے ہماری بات کروائی جائے یہاں سکھ کمیونٹی رہتی تھی ان کی بھی یہاں پر حکومت رہی ہے ان سے بات کرتا ہے یہ مجھے نہ تو کوئی پندیت ملا نہ ہی کوئی سکھ ملا ہم کافی سارے دار ہیں یہاں قبیلے کے اور ما شاء اللہ لوگ اچھے طریقے سے ہمیں جانتے ہیں سب مسلمان ہیں ہم یہاں پہ ہندو کوئی بھی نہیں ہیں سکھ بھی یہاں پہ کوئی نہیں ان کی اولادیں ہیں جو مسلمان ہو چکی ہیں کوئی بھی ایریے کی بات کریں اگر یہ کشمیر ہے اس کی بات کریں لاہور کی بات کریں کسی بھی ایریے کی بات کریں وہاں پر جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی بکایا جا جیسے اگر کوئی ہندو رہتا ہے ان کے کوئی مندر اگر کوئی سکھ رہتا ہے ان کے گردوارے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے کسی ایریے کا ان کی مساجد مجود مجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور خاص طور پر جن لوگوں نے حکومت کی ہو یہاں پہ کوئی مندر نہیں نظر آتا یہاں پہ مندر ہیں اس وقت بھی دو تین مندر چار مندر ہیں کنگ میں یہاں کوئی بھی نہیں ہے یہ ان کی ہسٹریکل پوزیشن مضبوط ہے ٹھیک ہے وہ مطلب عرصہ کافی ہوا لیکن گورنمنٹ اس کا خیال کرتی گردواروں کا بھی گرجہ کو جہاں جو بھائی ہے ہنوں کے وہاں بھی بلکل کر دیں